بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام میڈیر سوڈنٹس ہم کیلکلس ویڈ انیلیٹک جیومیٹری بائی ڈاکٹر ایس ایم یوسف کا چپٹر نمبر آٹھ انیلیٹک جیومیٹری آف تھری دیمینشنز ڈسکس کر رہے ہیں اور آج ہم اس کی ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ فائیو کا آغاز کریں گے ایٹ پوائنٹ فائیو ایکسرسائز جو ہے یہ پلین اور لائن کا مکسچر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کچھ ریزلٹ استعمال ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ریزلٹ میں آپ کو پہلے بتاؤں بعد میں کوئیسٹن سوال کروں تو وہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر جانا وہ آپ ڈسکونیکٹ ہو جائیں گے آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی تو اس لیے جو ریزلٹ اس کے استعمال ہوں گے اس کے اندر وہ کوئیسٹن کے اندر ہی میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا اب یہ دیکھیں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ والی جو لائن ہے ہمیں ایک لائن گیون ہے اور یہ لائن کیا ہے پلین کے پیرلل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہے یہ ایک پلین ہے اس پلین کی ایکویشن ہے جی 4x پلس 2y پلس 2z is equal to 9 اور یہ جو پلین ہے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اس لائن کے پیرلل ہے یہ لائن ہے ایک جب بھی آپ نے ثابت کرنا ہو کہ لائنیں پیرلل ہیں پلین پیرلل ہیں یا پلین اور لائن پیرلل ہیں تو نارمل لائنز لائنز کے ڈیریکشن ریشوز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو لائن ہے L اس کے ڈیریکشن ریشوز ہیں 2 minus 7 اور 3 اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر پلین کے ایک نارمل لائن ضرور ہوتی ہے تو اس پلین کے بھی ایک نارمل لائن ہوگی یہ جو x y z کے کوفیشنٹس ہوتے ہیں یہ جو پلین ہے اس کے جو نارمل لائن ہوتی ہے اس کے ڈیریکشن ریشوز ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ لائن پلین کے تو پیرلل ہے لیکن جو پلین کے نارمل لائن ہے وہ اس لائن کے ساتھ کیا ہے پرپینڈیکولر ہے تو اگر آپ نے ثابت کرنا ہو کہ یہ ایک پلین انٹو گیما is equal to zero یعنی a b c کیا ہے a b c پلین کے جو نارمل لائن ہے اس کے ڈیریکشن ریشوز ہیں اور لیمڈا میو گیما کیا ہے یہ جو لائن l ہے اس کے ڈیریکشن ریشوز ہیں ٹھیک ہے حالا کہ دونوں پیرلل ہیں لائن اور پلین پیرلل ہیں لیکن ان کے ڈیریکشن ریشوز کی پرورڈٹ کا سام zero کے برابر آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں تو آپ سے پیرلل ہیں لیکن پلین کے جو نارمل لائن کے ساتھ تو یہ پرپینڈیکولر ہے نا تو ہم جو ہے وہ یہ والا result ثابت کرنے کی کوشش کریں گے the direction ratio the direction ratios of the line l of the line l line l کیا ہے x plus 3 over 2 y minus 4 over minus 7 z over 3 r lambda mu gamma کس کے برابر آگے 2 minus 7 and 3 the direction ratios the given plane is the given plane is 4x plus 2y plus 2z is equal to 9 the direction ratio direction ratio of normal to the plane are and the plane and line are parallel and line are parallel if a into lambda plus b into mu plus c into gamma is equal to 0 left hand side کو چوز کیا اے a lambda b mu c gamma اب ہم proof کریں گے کہ یہ جو left hand side ہے اس کا answer 0 کے برابر آتا ہے یعنی direction ratio کی product کا sum 0 کے برابر تو a کیا ہے ہمارے پاس what is a that is 4 4 4 into lambda کی جگہ پہ کیا آئے گا lambda کی جگہ پہ آئے گا 2 4 into 2 plus b b کی جگہ پہ کیا ہے یہاں پہ 2 mu کی جگہ پہ کیا ہے minus 7 plus c کی جگہ پہ کیا ہے 2 اور gamma کی جگہ کیا ہے 3 simplify کیا تو یہ آگیا 8 minus 14 plus 6 تو 14 minus 14 your net answer is 0 therefore plane the given plane the given line and plane 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 parallel تو یہی آپ نے پروف کرنا تھا کہ پلین اور لائن آپس میں پیرلل ہیں question number two میں ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ ایک straight line ہے اور یہ پلین یہ دونوں پر پینڈیکلر ہیں تو بس نے فرض کر لیا کہ یہ ایک پلین ہے میرے پاس اس پلین کی equation ہے ax plus by plus cz plus d is equal to zero ہر پلین کے ایک normal line ضرور ہوتی ہے a b c اس normal line کے direction ratios ہوں گے اور جو line ہے وہ ہے میرے پاس x minus x1 over lambda y minus y1 over mu z minus z1 over gamma اگر یہ والی line جو ہے یہ والی line اس plane کے پرپینڈیکلر ہے یہ line l ٹھیک ہے اگر یہ plane کے پرپینڈیکلر ہے تو پھر اس کے direction ratio آگے lambda mu gamma تو یہ plane کے تو پرپینڈیکلر ہے لیکن plane کے جو normal line ہے اس کے ساتھ parallel ہے تو لہٰذا چونکہ دونوں lines parallel ہیں تو ان کے direction ratios کی آپس میں کیا ہوں گے proportional ہوں گے تو اس کو ہم کہہ رہتے ہیں plane s اور line l the plane s plane s and line l are perpendicular if a is proportional to lambda b is proportional to mu c is proportional to gamma اگر تینوں کا answer same آتا ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ دونوں آپس میں perpendicular ہیں تو ایسے میں چیک کیا جا سکتا ہے lambda over mu sorry lambda over a mu over b gamma over c تو دونوں ٹھیک ہیں اوپر نیچے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو the given line is the given line l is x over 1 y over 2 z over 3 direction ratio of line r direction ratio ratio of line l r اس کو آپ line l کہہ دیں وہ آگے جی lambda mu gamma کس کے برابر آگے 1 2 3 the given plane is the given plane is given plane کیا ہے 4x plus 8y plus 12z plus 19 is equal to 0 plus 19 is equal to 0 تو یہ ہے جی plane ہمارے پاس اور ہر plane کے normal line ہوتی ہے اس normal line کے direction ratio آگے 4 4 8 and 12 4 8 and 12 اب یہ والی line جو ہے یہ plane کے ساتھ perpendicular آگئی اس کے direction ratio کیا ہیں 123 123 یہ lambda mu اور gamma ہیں یہ a b اور c ہیں تو یہاں پہ فکرہ لکھیں گے direction ratio of the normal to the plane are direction ratio of normal to the plane are are وہ آگے جی 4 8 12 جو کہ actually a b c کے برابر ہوتے ہیں the line and plane are the line and plane are perpendicular if a over lambda is equal to b over mu is equal to c over gamma اگر یہ آپس میں equal ہوں گے تو right right اب دیکھیں a kis ke b a 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 مو کس کے برابر ہے مو ہمارا 2 کے برابر ہے C کس کے برابر ہے That is equal to 12 اور گیمہ کی ویلیو 3 کے برابر تو یہ آگیا 4 is equal to 4 3وں آپ سے برابر آگئے Therefore the given line given line and plane plane اور perpendicular یہ پرپینڈگولر کے نوٹیشن ہے Right Right Question number 3 ہے اس میں condition معلوم کرنی ہے Find the condition that the straight line یعنی یہ والی جو straight line ہے یہ اس plane کے اندر لائی کرتی ہے اچھا اگر جو ہے یہ plane ہے ایک ہمارے پاس ٹھیک ہے اس plane کی equation میں نے فرض کر لیا کہ Ax پلس بی وائے پلس سی زیڈ پلس ڈی is equal to 0 ہے اور یہ جو line ہے یہ plane کے اندر لائی کرتی ہے تو پھر ایک بات کا خیال لکھنا کہ یہ line اگر plane کے اندر لائی کرتی ہے تو یہ جو line کا جو point ہے x1 y1 z1 جو line کے اوپر لائی کرتا ہے اور line plane کے اندر لائی کرتی ہے تو یہ والا point plane کے اندر لائی کرے گا lies on plane ٹھیک ہو گیا اور اب یہاں پہ ہم نے جو ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ والی line جو ہے اس plane کے اوپر لائی کرتی ہے تو ہم یہ suppose کر لیں گے کہ یہ line plane کے اندر لائی کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس line کے اوپر کوئی ایک point لیں گے وہ والا point اس plane کے اندر put کر دیں گے اور اس کو simplify کر کے ایک required condition نکال لیں گے ٹھیک ہے تو the given plane is given plane is ax plus by plus cz plus d is equal to 0 اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ number 1 ہے now we find point the symmetric form symmetric form of the line line ہے ہمارے پاس x is equal to mz plus a اور ہے y is equal to nz plus b plus b ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو symmetric form میں لے کے آتے ہیں اس کو اٹھا کر لے کے آئیں گے x minus a کس کے برابر آ گیا x minus a is equal to mz اور یہ آگیا y minus b is equal to nz divide divide by m اور surely m should be not equal to 0 divide by n by n n should not be equal to 0 you will get x minus a over m is equal to ادھر کیا رہ جائے گا z over 1 y minus b over n is equal to z over 1 تو یہ بھی z over 1 ہے یہ بھی z over 1 ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں number 2 number 3 from 2 and 3 from 2 and 3 دونوں آپس میں یہ اس کے برابر ہے اور یہ اس کے برابر ہے تو تینوں آپس میں کیا ہوں گے برابر ہوں گے x minus a over m y minus b over n z over 1 فرض کر لیا کہ یہ parameter t کے برابر ہے تو یہاں سے پھر x کس کے برابر آ جائے گا یہ دیکھیں ذرا x minus a over m is equal to t x minus a is equal to m t x is equal to a plus m t کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کا sign change کر دیں گے اور یہ اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا x is equal to a plus m t y is equal to اس کا sign change کر دیں گے اور یہ t کے ساتھ multiply ہوگا اور similarly z is equal to t کے برابر آ گیا any point on the line is any point on the line is یہ آ گیا a plus m t b plus n t اور یہ t تو اب آپ t کو مختلف values دیتے جائیں گے تو line کے اوپر مختلف points آتے جائیں گے مثلا یہ line ہے نا t کو مختلف values دیتے جائیں گے مختلف قسم کے points آتے جائیں گے تو میں یہ suppose کر لیتا ہوں کہ let یہ والا جو point ہے let it lies یا آپ ایسا کر لیں کہ t is equal to t not جب put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو t کے جگہ پہ جب t not put کیا a plus m t not b plus n t not or t not lies in plane ہم نے چکہ assume کر لیا ہے کہ یہ line جو ہے plane کے اندر لائی کرتی ہے تو یہ line کا point ہے یہ plane کے اوپر لائی کرے گا تو اس لیے یہ plane کی equation کو satisfied کرے گا therefore one becomes again درہ note کریں اس کو line جو ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس plane ہے اور یہ line plane کے اندر لائی کرتی ہے تو line کا جو point ہے یہ کیا کرے گا plane کی equation کو satisfied کرے گا therefore one becomes a x کے جگہ پہ کیا آگیا a plus m not empty not sorry اس کے بعد آجے گا b plus y کی جگہ پہ آگیا b plus empty not plus c z z کی جگہ پہ آگیا t not write write plus t is equal to zero اب اس کو تھوڑا سا simplify کرتے ہیں یہ آجے گا a a جن کے اندر t not آتا ہے ان کو اکٹھا کر لو جن میں t not نہیں آتا ان کو اکٹھا کر لو اس کو اس کے بعد پھر یہ آگیا a m plus b n plus c is equal to zero this is your capital c تو تب ہی اس کا answer zero کے برابر آئے گا ن that is only possible کہ اگر یہ بھی zero کے برابر ہو اور یہ بھی zero کے برابر ہو یہ آگے جی آپ کی required condition is the condition is the condition that the given line given line lies in a plane in a plane اچھا یہ جو میں نے t not put کیا ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ t not put کرے ٹھیک ہے میں نے particular value لی ہے آپ اس کو بھی put کر دی ریکٹ اس کے اندر یہ put کر دیں تو بھی آپ کا answer ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ایک general لیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ point plane سے باہر بھی جا سکتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ point یہ باہر ہو لیکن جب t not put کرتے ہیں تو میں لاز اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور لائک کرنے کے بعد دوستوں میں شیئر کرنا مات بھولئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو تینکیو مری مچ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دمائیں اس بات کی میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ چینل کو جب آپ سبسکرائب کریں گے تو اس کے کوئی بھی ایکسرا چارجز نہیں ہیں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ